تیسرا یہ ہے کہ بھائی یہ اراثیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راپ اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے تنہائی میں خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آذر ہو وہ اور اس کا اللہ ہو اور وہ اس میں عبادت بھی کرے سجدے بھی کرے دعائیں بھی مانگے دلاوت بھی کرے جتنا آدمی خلوت میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا اتنا ہی حجر و ثواب ملے گا اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ پھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ چکے ہوگی جلسے ہو رہے ہیں راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظاماتی میں سرف ہو رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں دے گئے چڑھ رہی ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں سرف ہو رہا ہے دے گئے چڑھ رہی ہیں کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں گئے ارے بھائی یہ اللہ نے رات عدا فرمائی ہے یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہوتا ہے کہ جتنا موقع دل جائے گوشہ تنہائی میں اب میں اللہ سے راتہ قائم کر جیسا کہ نبی کریم فرد و عالف اللہ سے فرمائے تو اس میں نمازیں نفل نمازیں پڑھیں لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھیں دعائیں کریں مراجاتے مقبول دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں اپنے ازاز کی دعائیں کریں آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آغمائش میں مقتلع ہے اور خامارہ پلک خاص طور پر جرا ہوا ہے تمام چاروں طرف سے خدرات اور فدنوں میں جرا ہوا ہے اس کے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس کام میں افراد کو سرف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر صلو کریں سب کچھ کی توفیق نہ پھر